آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سنگاڑے کے فوائد سنگاڑا جسے انگریزی میں water chest net کہتے ہیں کہ بے شمار health benefits ہیں آپ دیکھ رہے ہیں حکیم علی health and beauty tips تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں سنگاڑے کے بارے میں سنگاڑے کے بارے میں جو سب سے پہلا دوستو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سنگاڑا پھل ہے یا سبزی سنگاڑا اصل میں ایک سبزی ہے جو دلدلی یا دلدل میں پیدا ہوتا ہے یا دلدلی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے جیسے آلو ایک جڑ ہے اسی طرح سنگاڑا بھی ایک پودے کی جڑ ہے سنگاڑا دوستو کیونکہ دلدلی علاقوں میں یا چھپڑوں میں پیدا ہوتا ہے اس لیے اس میں ذریعل اثرات ہو سکتے ہیں اس لیے اس کو جب بھی سنگاڑے کو کھائیں تو کچھا مت کھائیں یا اسے عبال لیجئے یا اچھی طرح دھونے کے بعد اسے بھون لیجئے کچھا کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم بات کریں سنگاڑے کے نیوٹریشن کی تو یہ نیوٹریشن سے بھرپور ہے اگر ہم بات کریں سنگاڑے کی نیوٹریشنل ویلیوز کی تو اس میں تقریباً اگر ہم سنگاڑے کی بات کرتے ہیں تو اس میں 0.400 میلی گرام کے قریب کوپر ہوتا ہے 124 گرام سنگاڑے میں اسی طرح 0.400 میلی گرام کے قریب اس میں ویٹامین بی 6 ہوتا ہے اسی طرح 30 گرام کے قریب اس میں کاربو ہائٹریٹس ہوتے ہیں اور اس میں 0.240 میلی گرام کے قریب ویٹامین بی 2 ہوگا اور اسی طرح اس میں آپ اگر مگنیز کی بات کریں تو 124 گرام سنگاڑے میں تقریباً 0.40 میلی گرام کے قریب مگنیز پایا جائے گا اور اس طرح جو ہم بات کریں کہ 124 گرام سنگاڑے میں تقریباً 724 میلی گرام کے قریب پوٹیشیم ہوگا اس میں 0.170 میلی گرام کے قریب ویٹامین بی 1 ہوگا اسی طرح دوستو میں نے ایک چارٹ دیا ہوئے جس میں میں نے پوری آپ کو نیوٹریشن ویلیو دکھا رہا ہوں آپ اپنی سکرین پر دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں سنگاڑا ان بچوں کے لیے بہت مفید ہے جن کا قد نہیں بڑھا سنگاڑا ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قد بڑھانے میں بہت مددگار اور ماون ہے سنگاڑا دبلے پتلے افراد کو موٹا کرتا ہے وہ خواتین جو لکوریا کے مرض میں مبتلا ہیں 30 دن تک روزانہ کے 7 سے 8 سنگاڑے ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد کھائیں انشاءاللہ لکوریا میں بہت افاقہ ہوگا سنگاڑے کا استعمال بلیڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں بھی بہت ماون ہے سنگاڑا دل کی اچھی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے سنگاڑوں میں کافی مقدار میں پوٹیشم ہوتا ہے اس کے علاوہ سنگاڑوں میں ویٹیمن بی اور ویٹیمن ای بھی ہوتے ہیں یہ سب چیزیں صحت مند اور مضبوط اور ایک اچھے بالوں کے لیے بہت ضروری ہیں سنگاڑوں میں بہت مقدار میں توانائی ہوتی ہے اور یہ ہر قسم کی غزائی کمی کو پورا کرتے ہیں سنگاڑے ارزانہ اپنے خوراک میں شامل کرنے سے آپ ہر قسم کی غزائی کمی کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں اگر آپ چار سے پانچ سنگاڑے ڈیلی اپنے ناشتے کا حصہ بنا لیں تو آپ کبھی کسی قسم کی غزائی کمی کا شکار نہیں ہوں گے دوستو سنگاڑا ایک بہترین غزا ہے اور ایک نیاب دعا ہے اس کو اپنے کھانوں کا اور روز مرا کی زندگی کا حصہ بنائیں یہ آپ کو ہر قسم کی جو غزائی کمی ہے اس سے غزائی کمی سے ہر قسم کی غزائی کمی سے بچائے گا سنگاڑا دانتوں اور مسوروں کو بھی مضبوط کرنے میں بہت معاون ہے دوستو جیسے کہ ہر چیز کا میں کوئی نہ کوئی سائیڈ فیکٹ بتاتا ہوں اسی طرح میں سنگاڑے کا بھی ایک سائیڈ فیکٹ یہ بتانا چاہوں گا کہ سنگاڑا ایک حد میں رہ کے کھانا چاہیے زیادہ سنگاڑے کھانے سے آپ کا میدہ میدہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں درد پیدا کرتا ہے زیادہ سنگاڑا کھانے سے اس کے علاوہ میدے میں بدحضمی بھی رہ سکتی ہے بدحضمی کا شکار بھی آپ ہو سکتے ہیں اگر آپ ضرور سے زیادہ سنگاڑا استعمال کریں اس کے علاوہ سنگاڑا ہمیشہ دھوکے اور عبالنے کے بعد ہی کھانا چاہیے کچھے سنگاڑے بھی کھائے جاتے ہیں لیکن کچھے سنگاڑوں میں آپ بہت موزر اثرات لے سکتے ہیں کیونکہ یہ طلابوں اور جہروں میں پیدا ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اس لئے سنگاڑا حد میں رہ کے کھائیں اور ہمیشہ دھونے کے بعد ہی یا تو عبال لیں یا اسے بھون لیں کچھا سنگاڑا کھایا جا سکتا ہے لیکن اس سے بہت زیادہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون پہ بھی